سمسکتہ دوستو آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چیمپئر ساگت میں بات کروں گا وندے بھارت میسن فور کا سیڈول آیا جو کہ اومان سے آیا جو کہ کافی بڑا اپ ڈیٹ ہے آپ سبھی کے لیے اگر جو انڈیا جائنا چاہتے ہو تو کیونکہ یہ نیا سیڈول جاری کیا گیا ہے کہ سترہ جولائی سے بعد میں اس کے بعد سولہ تاریخ تک تو پہلے سیڈول جاری کیا گیا تھا لیکن آپ کو یہ سترہ جولائی سے اسٹارٹ ہو رہا وندے بھارت میسن فور کا جو کی سیکنڈ سیڈول ہے انڈیا ایمبیسی آج اس کو سیئر کیا تو کہاں کہاں کے لیے فلائٹ ہے پورا ڈیٹیل اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ سیئر کروں گا تو پلیچ چین کو سبسکرائب کر دیں ساتھی ویڈیو کو لائک کر دیں ساتھی بیل آئیکن کو ضرور پیرز کر دیتا کہ اومان سے ریلیٹر نئی نئی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہتی رہے تو آپ کو بتائیں سب سے پہلے جو کیونکہ یہ سیڈول آج انڈیا ایمبیسی نے اگر جو آپ ٹویٹر چلاتے ہو تو خود اس کو جا کے دیکھ سکتے ہو ٹویٹر پہ اگر جو آپ انہیں انڈیا ایمبیسی کو پھولو کیا ہے تو پھر آپ کے پاس ہوم پیج پہ یہ ضرور آئے گا کیونکہ انڈیا ایمبیسی نے اس کو آج مطلب جاری کیا یہ نیا سیڈول کیونکہ ہر ایک کنٹری دوبائی ہو گیا سعودی اربیہ ہو گیا اور بہت قویت ہو قطر ہو گیا بہت ساری جگہوں کا نیا نیا سیڈول آ چکا ہے ون دی بھار میسن فور کا سیکنڈ سیڈول اور اومان کا یہ سیکنڈ سیڈول ہے اس کی بات کرتے ہیں تو سترہ جولائی سے لے کے اکتیس جولائی دوہ جار بیس تک چلے گا بہت اور کنٹریوں میں تو ایک اگر تک کیا گیا لیکن اومان کی بات کرتے ہیں تو اومان سے مطلب بیس فلائٹ ایڈ کی گئی ہے کیونکہ پہلے تو میں نے ایک ویڈیو بنا تھا جس پہ ائر انڈیا ایک پیرس نے کہا تھا کہ چونتیس فلائٹ ہم اومان سے چلائیں گے انہوں نے مطلب ٹویٹ کا باقاعدہ جانکاری دیا تھا کہ چونتیس فلائٹ چلائیں گے لیکن انڈیا نے ایم بیسی نے اس کا اُلٹا کیا ہے آپ کو بتا دیں انڈیا نے ایم بیسی نے جو اُلٹا اس کا کیوں کیا کیونکہ اب اس میں جو ون دے بھاران انڈیا ایم بیسی نے اس کو خود مطلب جاری کیا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ ایر انڈیا ایک پیرس نے پہلے جاری کیا تھا کہ چونتیس فلائٹ ہم مسکہ تیرپورٹ سے اُلائیں گے تو معلوم نہیں ہے اس کا ڈیٹیل کیوں نہیں آیا ہے انڈیا ایم بیسی نے اس کا جواب تو نہیں دیا نہ ہی انہوں نے بتایا ہے کہ مطلب اس کا ڈیٹیل کب آئے گا یہاں ہو سکتا ہے اور بعد میں سیڈول آئے گا کیونکہ پورا سیڈول تو ایک بیگ نہیں آتا ہے اور سیڈول باد میں جیسے وندے بھاران مسان فور کا تھا باد میں لکھنوں کا فلائٹ ایڈ ہوا احمدہ باد کا فلائٹ ایڈ ہوا اسی طرح سب جگہ کا فلائٹ ایڈ ہوا تو وہ سیڈول باد میں آیا تھا تو ہو سکتا ہے پہلے بیس فلائٹ کا سیڈول دیا ہے اندین ایم بیسی نے آنے والے وقتوں میں باقی اور جو چودہ فلائٹ ہیں اس کا بھی سیڈول آ سکتا ہے اور نورمل فلائٹ کب چل ہوگا اس کا تو امید کوئی نہیں کر رہا کیونکہ انڈیا میں بات کرے تو انڈیا میں کافی بھاری ماترہ میں بیماری بڑھتا ہی جا رہا ہے بھائی لگاتار مطلب بڑھتا ہی جا رہا ہے ایک دن میں بچ بائیس ہزار پچیس ہزار کے قریب کیس آ رہے ہیں ایک دن میں ہوں انڈیا نمبر تین پہ جا چکا ہے اس سمیں کرنٹو بیماری کی بات کریں مریضوں کی تو انڈیا مطلب یہ جو جاری کیا گا اس کا میں پورا بیڈیو بناوں گا آپ کے ساتھ سیر کروں گا آنے والے وقتوں میں اور باقاعدہ پورا سمجھاؤں گا کی کون سی فلائٹ کتنے تاریخ کو جاری کون کون سی ائرپورٹ ہے حالان کی اس میں کافی بہترین ہے کیونکہ بہت سارے ایسے نئے ائرپورٹ جوڑے گئے ہیں جو کی آپ سبھی کے لیے کافی گن نیوز اگر جو آپ انڈیا جانا چاہتے ہو تو یہ بہترین ہے کیونکہ پہلا جو ہے وہ سولہ تاریخ تک چلے گا اس کے بعد سولہ تاریخ کو اپدر لکھنوئی ائرپورٹ کے لیے آخری فلائٹ ہے جو کی مسکت تو لکھنو جائے گا اس کے بعد سے یہ سٹارٹ ہو جائے گا سترہ جولائی سے سترہ جولائی سے یہ سٹارٹ ہو جائے گا جو کی بہترین بہترین ہے انڈین ایمبیسی نے اس کو خود جاری کیا ہے ٹویٹر پر آپ جا سکتے جا کے دیکھ سکتے ہو کوئی پرابلا نہیں بہت سائل لوگ بولنے کی جھوٹ جھوٹ بولا ایسا ہے ایسا ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے اگر جو آپ ٹویٹر چلاتے ہوگے تو آپ ٹویٹر پر جا کے باقاعدہ انڈین ایمبیسی نے اس کو باقاعدہ سیر کیا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا اے انڈیا ایکپیرز نے بھی اپنے website پر جاری کیا ہے تو انڈین ایمبیسی سب سے پہلے انڈین ایمبیسی نے اس کو جاری کیا ہے کیونکہ آپ سبھی کیلئے یہ جاننا ضروری ہے ٹکٹ ٹکٹ کی اپ ڈیٹ ہے پورا میں اگلے ویڈیو میں پورا ڈیٹیل بتاؤں گا کیا کیسے کرنا ہے کیسے کیا 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 پرسسر رہے گا تو آئے ہو ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں چینگ اور سبسکرائب کر دیگا نمازکار